اسلام علیکم آج ہم لوگ نائنٹ کمیسٹری کے چپٹر نمبر فائیو کے تیسٹیورسیل فائیو پائنٹ فائیو کے سوالات کے جوابات کو دیکھتے ہیں چپٹر نمبر فائیو فیزیکل سٹیٹس آف نیسٹیورسیل فائیو پائنٹ فائیو کا قویچن نمبر وان ہے which form of sulfur exist at room temperature room temperature کے اوپر sulfur کی کون سی فارم exist کرتی ہے اسے پہلے پتا ہوں چاہیے ہمیں کہ sulfur کا transition temperature کتنا ہوتا ہے 96 degree celsius اور ایک room temperature کتنا ہوتا ہے average کوئی دنیا میں 25 degree celsius گنگار ہے تو 96 degree celsius سے پیچھا ترونی 5 degree celsius یعنی room temperature یعنی ہم یہ دیکھیں گے 96 سے پہلے کونسی فارم آتی ہے اور 96 کے بعد کونسی فارم آتی ہے 96 سے پہلے sulfur رمبک فارم میں ہوتا ہے اور 96 کے بعد مونو کلینکی فارم میں ہوتا ہے اس لیے sulfur exist in rambik فارم at room temperature question number two ہے why is white tin available at room temperature room temperature پہ white tin کیوں ہمیں ملتا ہے ہمیں پتہ ہوں چاہیے کہ tin کا جو transition temperature ہوتا ہے وہ 13.2 degree celsius ہوتا ہے یعنی جو tin ہے وہ 13.2 سے پہلے اس کا رنگ ہوتا ہے gray اور 13.2 کے بعد اس کا رنگ ہوتا ہے white تو 13.2 سے باہر بعد میں آتا ہے 25d کی ساتھ یہ ہے جو room temperature ہے یعنی 13.2 سے پہلے اگر ہوتا تو gray ہوتا ہے 13.2 سے اوپر room temperature ہے تو 13.2 کے بعد میں آتا ہے تو تین آپ کا white color میں آپ کو دستیاب ہوگا room temperature کے اوپر question number three ہے why is the melting point of solid considered its identification characteristic melting point کسی solid کی identification کیسے بتا سکتا ہے تو simple is that ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس چیز کا کیا melting point ہے یعنی اگر ہم کسی چیز کو heat up کر رہے ہوں کو دو تین solid heat up ہو رہی ہوں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس temperature پہ یہ melt ہوگا اور اس سے کم temperature پہ ہوگا تو وہ solid ہی رہے گا تو مطلب ہم دو solid کے اندر differentiate کرنا ہو تو ہم easily کر سکتے ہیں کہ let's suppose sodium chloride solid نمک ہے ہم اگر اس کو پگلاتے ہیں تو 800 ڈی کی سالسے سے وہ پگلتے ہیں اس طرح کو چھوڑ solid ہے ان کو اگر پگلائیں گے تو وہ اس کے high temperature پہ یا کم temperature پہ پگلیں گے ہم اس طرح رنڈیفکیشن کر سکتے ہیں کہ اس temperature کی value ہے تو مطلب یہ والا solid پگل رہا ہوگا یعنی ہم اس طرح ایک solid کی جانچ کر سکتے ہیں کہ اس temp پہ کون سو solid پگل رہا ہے اب اس کانس دیکھتے ہیں the melting point of solid is considered as its identification characteristic جو melting point ہے solid کا وہ اس کی جانچ بتاتا ہے کیسے بتاتا ہے pure solid has a definite melting point sharp اس کا melting point ہے وہ change نہیں ہو سکتا تو جس temperature پہ پگل رہا ہوگا وہی temperature اس کا melting point ہوگا every pure solid can be identified from its definite melting point ہر جو pure solid ہے وہ اپنے خاص sharp definite melting point کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ اس temperature پہ کون سا solid پگل رہا ہے question number 4 ہے why amorphous solids do not have sharp melting point while christian solids do have اب اس کا مطلب کیا ہے کہ melting point جو christian solids کے ان کے fix ہوتے ہیں لیکن amorphous solid کی ایسی category نہیں ہے کبھی کام کبھی زیادہ اس سے پہلے ہمیں دونوں کی definitions کو پڑھنا پڑے گا پہلے مارفوس کو دیکھتے ہیں مارفوس کے اندر جو regular shape ہوئی تھی نا molecules کی وہ اس طرح arranged farming نہیں ہوتی ہے اور اس طرح جو heat کی distribution ہے وہ بھی easily travel نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کے کبھی heat کسی رسے سے easily پہنچ گئی کسی رسے سے کم easily پہنچ گئی یعنی وہ جو uniform transfer of heat ہے نا ان solids کے اندر وہ نہیں ہو پاتا ہے لیکن اگر ہم particles ان 3D pattern کی بات کریں crystalline solid کی تو ان کی distribution خاص pattern میں موجود ہے جس کی وجہ سے ان کے جو melding point ہیں وہ بالکل fixed ہیں اس لئے مارفوس solid کے melding point شارپ نہیں ہوں گے اور crystalline solid کے شارپ ہوں گے اب دیکھیں فار ایزمپل ایک ایسا رستہ ہے جہاں پر پانچ لوگ موجود ہیں چھٹے لوگ کو ہم نے کوئی ایک چیز پہنچار نہیں ہے سارے ایک ایک فٹ کے فاصلے پر موجود ہوں تو ایزیلی ٹائنگ کی calculation کی جائے تو وہ ایک چیز ایک کلو کی چیز پانچ بندے ایک سیکنڈ میں اگر ایک بندہ اگلی کو ٹرائول کرے تو پانچ سیکنڈ کے اندر آپ کی چیز موقع پر پہنچ گئی لیکن اگر وہیں پر اندر سے distance کسی کا ایک فٹ ہو کسی کا چار فٹ ہو کسی کا دو فٹ ہو distance vary کرو تو چیز پہنچنے میں وقت لگے گا مطلب کہ پہلے ایک بندہ ایزیلی پہنچا لے دوسرے بندے کو ٹرائول کرنا پرے گا وہ تھک جائے گا پھر پہنچنے میں ٹرائن ٹائم لگے گا مطلب کہ ہماری چیزیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ ایزیلی ٹرائول نہیں کر پائیں گی اس لئے ہمیں ایسی چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ صحیح ہے یہ نہیں ہے اس لئے یہاں بھی جو مارفوس سالیڈ ان کے پارٹیکلز اچھے سیمپل وے میں اچھے وے میں جو خاص پیکٹر ہوتا ہے اس سے ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی ہوتی ہے اس لئے ان کے جو ملڈگ پوائنٹ ہے وہ اچھے وے میں کریکٹ وے میں سالیڈ نہیں آپ کو ملڈ کر کے دے سکتے ہیں اس لئے کرسٹین کے جو ملڈگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ وہ فکس ہوتا ہے کیونکہ جو ہیڈ کا ٹرائول کا خاص پیکٹر موجود ہے فوراور ہیڈ ٹرائول ہو جائے گی وہ ملڈ ہو جائے گا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کوسچن نمبر فائیو ہے which is later one aluminium اور گولڈ تو aluminium کی دنسٹی ہوتی ہے 2.70 gram per cm cube اور گولڈ کی ہوتی ہے 19.3 gram per cubic centimeter اس کا مطلب ہے کہ aluminium ہلکا ہوگا اور گولڈ ہیو ہوگا aluminium is later than the gold because density of aluminium is less than that of the gold question number six ہے write the molecular formula of a sulphur molecules sulphur molecules کا molecular formula کیا ہوتا ہے تو اس کا sulphur کا molecular formula ہوتا ہے S8 question number seven ہے which illotropic form of carbon is stable at room temperature room temperature پر کاربن کی کون سی illotropic form زیادہ stabilise ہوتی ہے تو graphite more stable ہوتی ہے room temperature کی اوپر question number eight ہے state whether illotropy is shown by elements or a compound or both illotropy کی جو خاصیت ہے یہ کون کسی category کے substance اس کو شو کرتے ہیں elements شو کرتے ہیں compound شو کرتے ہیں دونوں شو کرتے ہیں یہ property صرف elements کی ہے compound کی نہیں ہے کیونکہ compound دو یا دو سے زیادہ elements سے مل کے بنا ہوتا ہے تو ہر element کی اپنی property ہے تو وہ جب compound ملیں گے تو وہ ان کی combined property شو ہوگی تو وہ پھر change نہیں ہو سکتی وہ جب سب کا sum up ہو جائے گا تو ایک ہی value considered ہوگی different value شو نہیں ہوگی لیکن جب element کی ہوگی وہ ایک ہی element ہے وہ different روپ میں جو مردی اس کو شو کرالیں جتنے اس کے روپ وہ شو کر سکتا ہے تو جیسے سلفر ہے وہ رمبیک اور مونوکلینیش اس نام باقی بھی تو الیتروپی is only shown by elements because its property of elements not of the compounds